موسیقی یہ آکا شوانی ہے اب آپ محمد شفیق سے لاخائی خبریں سنیے مرکزین وزیر سہد ڈاکٹر حرش وردن نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا ٹھیکہ ملک کے عوام کو دو ایک مہینوں میں دستیاب ہوگا ملک میں کوویڈ نائنٹین سے سہتیاب ہونے والوں کی شرعہ اب 93.58 فیصد ہو گئی ہے تیلنگانہ اور آندھ پردش میں بارہ روزہ تنگہ بھدرہ پشکرالو کل دو پہر ایک بچ کر 23 منٹ پر شروع ہوگا دنیا بھر میں آج ورل ٹائلٹ ڈے منائے جا رہا ہے مرکزی وزیر سہد ڈاکٹر حرش وردن نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا ٹھیکہ ملک کے عوام کے لیے دو ایک مہینوں میں دستیاب ہوگا ایف آئی سی سی آئی کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیکے کی تخصیم کے لیے ابتدائی رہنمائیانہ اصول مرتب کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وارئرز کے بعد 65 سال سے زائد کی عمر کے لوگوں کو ٹھیکے دیے جائیں گے ڈاکٹر وردن نے کہا کہ ٹھیکے کے 40 تا 50 کروڑ ڈوز آئندہ جولائی یا آگست تک دستیاب ہوں گے یہ ٹھیکے ابتداء میں 35 تا 40 کروڑ لوگوں کو دیے جائیں گے ملک میں کوویڈ نائنٹین سے سہتیاب ہونے والوں کی شرعہ اب 93 اشار یا 58 فیصد ہو گئی ہے ملک بھر میں اب تک 83 لاکھ 83 ہزار سے زائد افراد روبہ سہت ہوئے گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48,493 افراد سہتیاب ہوئے وزارت سہت نے ایک بیان میں بتایا کہ نئے کیسز کے مخابلے زیادہ افراد کے روبہ سہت ہونے کا رجھان جاری ہے اس کے نتیجے میں متاثرین کی اصل تعداد میں کمی آ رہی ہے ملک بھر میں فعال کیسز کی جملہ تعداد اب 4,43,303 ہے وزارت سہت وخاندانی بہبود نے بتایا کہ گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کوویڈ نائنٹین کے 45,576 نئے کیس درج ہوئے پورے ملک میں 525 سی اموات درج کی گئی اس طرح ملکین کی جملہ تعداد اب 1,31,578 ہو گئی ہے تلنگانہ میں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے 1059 کیسز سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ریاست میں متاثرین کی جملہ تعداد 2,6,834 ہو گئی ہے محکم سہت نے ایک بلیٹ نے بتایا کہ گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوویڈ اور دیگر امراض کی وجہ سے چار افراد فوت ہوئے اس کے ساتھ ہی ملکین کی تعداد 1,419 ہو گئی ہے ہیدرباد میں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 168 نئے کیس درج ہوئے ادھران در پردیش میں گوشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے 1,236 نئے کیس درج کیے گئے اسی مدت کے دوران 1,696 افراد روبت سہت ہوئے مزید نو افراد کی موت کے ساتھ ہی ملکین کی تعداد 6,899 ہو گئی ہے بلدہ نظم نسک کے وزیر کیٹی رامراو نے کہا ہے کہ گوشتہ 6 سال کے دوران چیف میسٹر چندر شیخ راو کی خابل خیادت اور مستحکم حکومت کی وجہ سے ہیدرباد سرمایہ کاری کے لیے ایک دلکش مخام بن گیا ہے انہوں نے ہیدرباد پریس کلپ کی جانب سے منخدہ میٹ ڈی پریس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جلد ہی جی ایجنسی کا نیا خانون بنائے گی جس کے تحت عہدداروں کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی نوٹس کے بغیر نالوں پر تعمیر کی گئی غیرمجاس تعمیرات کو منحدم کر دیں انہوں نے کہا کہ حکومت جی ایجنسی کے حدود میں ڈرینیج کے نظام کو بہتر بنانے کی پابند ہے انہوں نے انتبا دیا کہ پھر خوارانہ ہماہنگی کو متاثر کرنے کی کوشش کرنے والی تفرخہ پسند ان طاقتوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی تلنگانہ اور اندر پردیش میں بارہ روزہ تنگہ بھدرا پشکرالو کل دو پہر ایک بچ کر دیویس منٹ پر شروع ہوگا تلنگانہ کی حکومت نے کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کے پیش نظر پشکرالو میں شرکت کرنے والے افراد کے لئے ہدایات جاری کی ہیں عوام کو تھرمل اسکریننگ کے بعد ہی گھارٹ پر آنے کی اجازت ہوگی تلنگانہ کے وزیر اندرہ کرن ریڈی نے بتایا کہ جسمانی دوری کی برخراری اور ماسک پہننا لازمی ہوگا پشکرالو کا رسمی افتتہ آلم پور میں ہوگا جس میں وزراء اندرہ کرن ریڈی، نیرنجن ریڈی اور سرنواز گارڈ شرکت کریں گے حکومت نے اس موقع پر مختلف مذہبی رہنماوں کو مدو کیا ہے اندرہ کرن ریڈی نے بتایا کہ جوگ الانبا گدوال زلے میں ایکم دسمبر تک پشکرالو جاری رہے گا جس کے لئے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں یہ خبریں آپ کی خدمت میں آقا عاشوانی حیدرباز سے پیش کی جا رہی ہیں کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کی تین تدابیر ماسک پہنیں، دو بس کی دوری ہمیشہ برخرار رکھیں ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور چہرے کو ہاتھ میں لگائیں دنیا بھر میں آج ویلڈ ٹائلٹ ڈے منایا جا رہا ہے صفائی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور بیت الخلاؤں کے استعمال کے لئے عوام کو راغب کرنے یہ دن منایا جاتا ہے نائب صدر جمہوریہ وینکا انائیڈو نے اپنے پیغام میں کہا کہ صحت مند سماج اور صحت مند قوم کے لئے صفائی اولین ترجیح ہونی چاہیے انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ بھارت کو کھلے مقامات پر رفعہ جس سے پاک رکھنے کے لئے اپنے عہد کا یادہ کریں وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ بھارت نے سب کے لئے ٹائلٹ کے اپنے عظم کو مستحکم کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ گلشتا چند سال کے دوران کروڑوں شہریوں کو صاف سترے ٹائلٹ فراہم کرنے میں بے نظیر کامیابی حاصل کی گئی اس موقع پر جلشکتی کی مرکزی وزارت بہتر کارکردگی والے عظلہ اور ریاستوں کو سوچتہ پرسکار سے نواز رہی ہے اس دوران مرکزی وزیر برائے جلشکتی گجندر سنگھ شکاوت نے عادل آباد زلے کے چوڑا منڈل کے موکرہ کے گاؤں کی سرپنچ گدگے مناکشی سے بات چیت کی سرپنچ سموات پرگرام کے تحت مرکزی وزیر نے مناکشی سے بات کی اور گاؤں میں خدرتی خاد کی تیاری کے بارے میں جانکاری حاصل کی انہوں نے اوڈی ایف میں ست فی ست کامیابی کے لیے مناکشی کو مورک بات دی انہوں نے کہا کہ اس گاؤں کی کامیابی سے وزیر اعظم نریندر موڈی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے تنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں کوویڈ نینٹین کے ٹیسٹوں کی کم تعداد پر اپنے ادمت منان کا اظہار کیا ہے ٹیسٹوں کی کم تعداد کے بارے میں دائر کی گئی ارضیوں کی سماعت کرتے ہوئے عضلت نے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ پچاس ہزار ٹیسٹ کرے اور بعد میں یہ تعداد ایک لاکھ تک بڑھا دے عضلت نے کوویڈ نینٹین سے بچاؤں کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل آوری نہ ہونے پر بھی اپنی برہمی ظاہر کی کوویڈ نینٹین کی دوسری لہر کے اندیشوں کے باوجود جسمانی دوری برخرار نہیں رکھی جا رہی ہے اور ماسک کا بھی استعمال نہیں کیا جا رہا ہے عضلت نے اہدہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں آرٹی پی سی آر کٹ دستیاب رکھیں اس نے کہا کہ آئی سی ایم آر کو راست یہ ٹیسٹ کرانے چاہیے عضلت نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے حکومت کا منصوبہ ٹھیک نہیں ہے اور اسے اس مہینے کی چوبیس تاریخ تک جوابی حلف نامہ پیش کرنے کی ہدایت دی اس مخدمے کی اگلی سماعت اس مہینے کی چھ بیس تاریخ ہوگی بی جے پی کی تلنگانہ یونٹ کے صدر بندی سنجے نے کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات میں جنہ سینہ کے ساتھ ان کی پارٹی کے اتحاد کا سوال ہی نہیں ہے حیدرباد میں آج ایک پرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بی جے پی کے خلاف جھوٹ پھیلانے پر ٹی آر ایس کو تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اس الزام میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ بی جے پی نے سائی لاپس کے متاثرین میں امداد کی تقسیم کو رکوا دیا انہوں نے کہا کہ بی جے پی جی ایچ ایم سی انتخابات کے بعد سائی لاپس سے متاثرین کی مدد کرے گی نربندہ زلہ پریشت کے چیئرمن بندہ نریندر ریڈی نے کہا ہے کہ ہر زلہ پریشت ہائی اسکول کی تازین نو کے لیے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے جاری کیے جائیں گے اس رقم سے اسکول میں فرش بچھانے امارت کی آہک پاشی برخی مرمت کے کام اور سائنس لیبارٹری کے خیام کے کام انجام دیے جائیں گے نریندر ریڈی نے نرگنڈا زلہ میں منڈلی جوکی شنافی سرس اور زلہ پریشت ہائی اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے تمام سرکاری اسکولوں کو مستحکم کرنے کی پابند ہے اکپالا سرنواز گپتہ نے آج تیلنگانہ ٹوریزم کارپریشن کے چیرمن کے حصے سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا اس موقع پر چند ریاستی بزراء اور ٹی آر ایس کے خائدین موجود تھے اس موقع پر سرنواز گپتہ نے کہا کہ ریاست کے تمام تینتیس حضلہ میں سیاحت کو ترقی دی جائے گی انہوں نے کہا کہ یادادری کالش فرم اور ویم الوارا میں منی ٹینگ بند تعمیر کیے جائیں گے اور آخر میں اس بلٹنگ کی خاص خبریں ایک بار پھیج سن لیجئے مرکزی وزیر صحیح ڈاکٹر ہرش وردن نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا ٹی کا ملک کے عوام کے لیے دو ایک مہینوں میں دستیاب ہوگا ملک میں کوویڈ نائنٹین سے صحیح تیاب ہونے والوں کی شرعہ اب 93.58 فیصد ہو گئی ہے تلنگانہ اور آندھر پردیش میں بارہ روزہ تنگ بھدرا پشکرالو کل دو پہر ایک بچ کر 23 منٹ پر شروع ہوگا اور دنیا بھر میں آج وائل ٹائلٹ ڈے منائے جا رہا ہے آکا شوانی حیدرباد صلاح خائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں